اللہ نے قرآن کی سب سے چھوٹی ہے سورہ کاؤسر سورہ کاؤسر کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو کیا کہا کہ ہم آپ کو کاؤسر عطا کر رہے ہیں ایک بہت بڑا تحفہ دے رہے ہیں اور کیوں کہا کاؤسر عطا کر رہے ہیں آپ لوگ کو پتا ہے رسول خدا کے کتنے سارے بیٹے تھے اور کتنی ہی ساری بیٹیاں تھی نہ ایک بیٹا نہ ایک بیٹی بچے ہی نہیں تھے جس کے بچے نہ ہو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ مر جائے گا اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کو کون یاد کرے گا اس کے اپنے کوئی بچے ہی نہ ہو اس کی تو فیملی ہی نہیں رہتی پھر اس کے دھر میں دوسرے آکے رہنا شروع کر دیتے ہیں پھر آہستہ آہستہ لوگ اسے بھول جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے نا تو کسی نے آ کر پروفٹ سے رسول خدا سے کہا کہ یا رسول خدا آپ کے تو ناؤس بللہ بچے ہی نہیں ہیں آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو سب بھول جائیں گے محمد کون کس نے کہنا کلمان بھول جائیں گے اور جسے بھول جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ابتر ہاں رسول خدا کو ناؤس بللہ کہا آپ ابتر ہیں آپ کو سب بھول جائیں گے جب رسول خدا سے یہ کہا کہ آپ کو بات میں سب بھولا دیں گے تو آپ کو اللہ نے جواب میں کہا یا محمد ہاں آپ کو لوگوں کے پاس ہمیشہ قیامت تک کے لیے زندہ رکھیں گے ہمیشہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ باقی رہے گا جس طرح لا الہ الا اللہ باقی ہے جس طرح اللہ نے قرآن کو باقی رکھا ہے آپ کے نام کو بھی باقی رکھے گا کیسے ہم آپ کو دے رہے ہیں قوسر قوسر کیا ہے جنت میں ایک نہر ہے دنیا میں ایک بیٹی ہے یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور قرآن کو زندہ رکھے گا جناب فاطمہ ایک بیٹی ہیں اور انہوں نے اپنے بابا کو زندہ رکھا ہے میں یہاں دیکھ رہی ہوں آپ زیادہ جو اس وقت بچیاں یہاں پر موجود ہیں بچے بھی ہیں جناب فاطمہ نے کیسے اپنے بابا کے نام کو زندہ رکھا آپ نے اپنے سکول اور کورس کی بک میں پڑھا ہوگا کہ رسول خدا مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل آیا اور اس نے کچھ اندگی رسول کے کاندھوں پر ڈال دی یہ روایت بکس میں پڑھاتے ہیں اسلامیات میں ابو جہل کون تھا رسول خدا کا چچا فیملی کا ایک بڑا بندہ تھا اور مدی پورے شہر میں مکہ میں ابو جہل کون تھا سب سے سب سے پاورفول سب سے دولت والا اور سب کو ہر وقت کنٹرول کرنے والا وہ جو کہتا تھا لوگ کرتے تھے اس کے پاس پاور تھی جب اس نے رسول خدا کی کاندھیں پر گندگی ڈالی تو پورے شہر میں مکہ میں اتنے سارے آدمی تھے اتنے سارے جنجو تھے اتنے سارے فیملی کے اور لوگ تھے سب ابو جہل سے ڈر گئے سب نے کہا ابو جہل نے محمد کے اوپر گندگی ڈالی ہے اگر ہم نے ابو جہل کو کچھ کہا وہ ہمارے اوپر بھی ڈال دے گا وہ ہمارے ساتھ بھی برائی کرے گا سب پیچھے ہٹ گئے چار سار کی فاطمہ نہیں ہٹ گئے سبحان اللہ جناب فاطمہ چار سار کی تھی آپ بھاگتیوں بھی آئیں آپ نے اپنے بابا کے شولڈرز میں سے ان سب کو نکالا اور پھر دیکھا کوئی ابو جہل کو کچھ کہہ ہی نہیں رہا کہ اس نے رسول خدا کے ساتھ کیا کیا ہے چار سار کی بچی کتنی ہوتی اتنی سی ابو جہل اتنا ٹال اتنا پاورفل اتنا طاقتور اتنے غصے والا جناب فاطمہ ابو جہل کے پاس گئیں اور آپ نے فرمایا میرے بابا نے تمہیں کبھی کوئی نقصان پہنچایا ہے تمہارے ساتھ کچھ برا کیا ہے آج تک اس نے کہا نہیں پھر تم نے کیوں برا کیا تمہارے پاس اتنی غیرت نہیں ہے کہ جس نے ہمیشہ تمہارے ساتھ اچھا کیا تم اس کے ساتھ اچھا کرو اور جس نے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا تمہیں چاہئے تم اس کو نقصان سے بچاؤ تم کتنے بے غیرت انسان ہو پورے مکہ والوں نے کہا بڑے سے بڑا تنوار اٹھانے والا ابو جہل کے آگے نہیں بولتا یہ بچی بولتی ہے یہ محمد کو اکیلا نہیں چھوڑتی اسی لیے اللہ نے قرآن میں رسولِ خدا کو خوشخبری دی ایسی بیٹی دے رہا ہوں کہ اِنَّا شَانِعَقَا وَلْعَبْتَرَ جو آپ کا دشمن ہے وہ گم ہو جائے گا ابو جہل کے کتنے بیٹے ہیں ابو جہل کی قبر کہاں ہیں ابو جہل کی نسل کہاں ہیں ابو جہل کی آئیڈیالوجی کیا تھی بے نام و نشان سب بھول گئے کسی کو اس کا نہیں بتا ختم ہو گیا یزید کہاں ہیں اسی طرح شیمر کہاں ہیں اسی طرح جتنے بھی حجاج اپنے یوسفِ سقفی اور جتنے بھی نیگٹیو کیاریکٹرز تھے جو اہلِ بیت کے خلاف آئے اللہ نے سب کو ابتر کر دیا اور ایک چار سال کی بچی کی رسول کے ساتھ جو حمایت ہے جو کوپریشن ہے وہ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں جنابِ فاطمہ آپ کی ذات آپ کا وجود کتنا سب کے لیے سہارا ہے ہے نا لہٰذا پروفٹ نے رسولِ خدا نے اسی لیے فرمایا کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا جس نے مجھے خوش رکھا اس نے اللہ کو خوش رکھا ہاں اور پھر فرمایا فاطمہ جس سے خوش ہوں گی اللہ اس سے خوش ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا جنت میں جانے کے لیے آپ یہاں سے اگر امریکہ جانا چاہیں تو بغیر ویزہ جا سکتے ہیں نہیں نا جنت کا ویزہ کیا ہے اس میں انٹرنس کے لیے جو پرمٹ جائیے وہ کیا ہے جنابِ فاطمہ خوش ہوگا اگر جنابِ فاطمہ خوش نہیں ہے تو ہم کیا ہو جائیں گے اب تر ابو جہل کیٹیگری بے نام و نشان غائب کن کسی کو نہیں پتا کون کیا کہاں سے آیا ختم جنابِ فاطمہ اتنی زیادہ اپورٹنٹ ہے اور یہی وجہ ہے کہ رسولِ خدا نے فرمایا اس کو رازی اور پھر اس کے بعد جب رسولِ خدا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے آپ کی اتقال کا کی ڈیتھ کا وقت نزدیک تھا تو رسول اللہ نے بی بی کو جنابِ فاطمہ کو اپنے پاس بلائیا اور ان کی کان میں کچھ کہا سیکرٹلی اور جنابِ فاطمہ نے جب وہ سنا تو آپ خوش ہو گئے آپ سے اچھا سب نے کہ آپ کو پروپ رسول اللہ نے کان میں ایسا کیا کہا کہ آپ خوش ہو گئیں آپ نے فرمایا کہ رسول میرے بابا نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں بہت جلد اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور میرے جانے کے بعد سب سے پہلے آپ مجھ سے آخرت میں ملاقات کریں گی یعنی میری ڈیتھ کے کچھ دنوں بعد آپ کی بھی ڈیتھ ہو جائیں گی یہ رسولِ خدا نے جنابِ فاطمہ کو بتا دیا تھا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کے بعد زیادہ وقت نہیں ہوگا میں آپ سب سے ایک چھوٹا سا سوال کرتی ہوں آپ نے مجھے جواب دینا ہے کیا رسولِ خدا جھوٹ بولتے تھے نہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو وہ کہیں ایسا نہ ہو نہیں جو وہ کہتے ہیں وہ سچ ہے اب اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے بعد فاطمہ بہت جلدی ان کی بھی ڈیتھ ہو جائے گی وہ بھی آ جائیں گی تو کیا یہ سچ ہے اس علمانوں کو ماننا چاہیے تھا یا ایسا اور اگر آپ کو پتا چلے کہ کچھ دنوں کے بعد میں آپ کی ماما آپ کی آنٹی آپ کی کوئی اچھی دوست مرنے والی ہے اس دنیا سے جانے والی ہے اور جس نے بتایا ہے وہ کبھی چھوٹ نہیں بولتا تو جو آپ کی آنٹی یا آپ کی ماما یا آپ کی فرینڈ مرنے والی ہے آپ اس کو تنگ کرو گے یا خوش رکھو گے آپ اس کو تنگ کرو گے یا خوش رکھو گے کیوں کیونکہ وہ اور جس نے بتایا ہے وہ کبھی چھوٹ نہیں بولتا پھر بھی مسلمانوں نے جناب فاطمہ کو تنگ کیا آپ کو خوش نہیں رکھا اس لیے ہم جناب فاطمہ کی مجلس کرتے ہیں مجھے بتاؤ کیا مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ جناب فاطمہ کا خیال رکھیں ان کو پھیار کریں ان کے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ روتی تھی اور جب وہ روتی تھی تو ان کے پاس لوگ نہیں آتے تھے وہ اکلی تھی چاہیے تھا ان کا خیال رکھیں اور ان کا خیال نہیں رکھا ان کا خیال نہیں رکھا وہ فاطمہ جس کے بارے میں سب کو پتا تھا کچھ دن کی مہمان ہیں مسلمانوں نے انہیں تنگ کیا میں ویسے آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں اگر جناب فاطمہ کی یوں ہی طبیعت خراب ہوتی اور وہ کی ڈیتھ ہو جاتی تو کیا آپ کو افسوس ہوتا ہوتا نا یہی بات بہت تکلیف دیتی ہے نا کہ آپ کی ڈیتھ ہو گئے ہیں یہی بات کم غم کی ہے لیکن اس کے اوپر اگر کوئی یہ کہہ رہے کہ وہ اپنی موت یا اپنی شہادت نہیں بلکہ ان کو کسی نے تنگ کیا اور اتنا تنگ کیا کہ وہ مر گئی زیادہ تکلیف ہوتی ہے نا اور پھر اگر یہ کہا جائے کہ صرف تنگ نہیں کیا صرف جناب فاطمہ کو تنگ نہیں کیا بلکہ ان کے پیٹھ میں جناب محسن ایک بیبی تھا پہلے اس کو مارا اس کے بعد جناب فاطمہ کو مارا زیادہ دکھ ہوتا ہے یا نہیں کہ جو پیٹھ میں بیبی ہے اس کی پہلے شہادت اور پھر اس کے بعد جناب فاطمہ اگر بات صرف اتنی ہو تو بھی ہمیں دکھ زیادہ ہوتا ہے لیکن کیا بات یہاں ختم ہو جاتے ہیں نہیں جب جناب فاطمہ تکلیف میں تھی آپ کے پیٹھ میں جناب محسن آپ کا بیبی شہید ہو گیا اور آپ کی رپس پسلیاں ٹوٹ گئیں تو کیا اس وقت جناب فاطمہ کے پاس لوگ پیار کرنے آتے ہیں جناب فاطمہ سے یہ کہا جاتا یا دن کو روئے ہیں یا رات کو روئے ہیں آپ کے پیٹھ میں ہی آغاز سے ہم تنگ ہوتے ہیں جس کو درد ہو رہا ہے جس کا بچہ مر گیا ہے جس کا بابا مر گیا ہے اس کو جان کے پیار کرتے ہیں اور جناب فاطمہ کے ساتھ کیا کیا کہا یا دن کو روئے یا رات کو روئے اور پھر بیبی نے اسی لیے اپنی آخری بات میں بس آپ لوگ کو آخری بات جناب فاطمہ نے جو کہی ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے اور آپ لوگ جب بڑے ہو جاؤں گے تو آپ نے اپنے بچوں کو بتانی ہے کہ جناب فاطمہ نے جو آخری باتیں کی ہیں وہ امام علی سے کی آپ نے فرمایا اے علی جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کا کسی کو نہیں بتانا میں زندہ تھی تو مسلمان دم کرتے تھے میں مر جاؤں نہیں بتانا بیبی ناراض تھی بیبی ناراض تھی بیبی ناراض تھی فرمایا میرے دروازے پر لوگ آتے تھے ان کی نیت پوری کرتی تھی لیکن جب میں مر جاؤں تو مجھے رات جب ہر طرف اندھیرہ ہو جائے تو تب مجھے آب کفن پہنانا ہنود کرنا مجھ پر نماز پڑھنا کسی مسلمان کو میرے اوپر نماز پڑھنے کیلئے نہ بیانیں خاموشی سے رات کو میری قبر کھوڑنا مجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتھڑنا میرے اوپر مٹی ڈالنا اور پھر اس کے بعد جناب فاطمہ میں جو فرمایا آپ نے یاد رکھ رہے ہیں آپ سکھ نے یاد رکھ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بتانا ہے بی بی نے فرمایا اے علی میری قبر کا نشان مٹا دینا کسی کو نہ بتانا میں کہاں ہوں ہوں کسی کو نہ بتا چلیں میری قبر کہاں ہوں اور پھر اس کے بعد فرمایا اے علی میری قبر پر کچھ دیگر بیٹھیں رہی نہ ہوں کسی بھی میت کیلئے قبر کی پہلی رات مشکل ہوتی ہے امام علی نے جناب فاطمہ کی ساری وسیعتیں پوری کی جناب فاطمہ کی جب شہادت ہوئی اپنے ہاتھوں سے غسل دیا کفن پہنایا نمازِ جنازہ پڑھائی اور رات کی تاریکی میں جب ہر طرف اندھیرہ تھا سب سو گئے تھے تب امام علی نے چھے لوگوں کے ساتھ مل کر جناب فاطمہ کا جنازہ اٹھایا اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا خود خواب ڈالی اور پھر اس کے بعد جناب فاطمہ کے قبر کا نشان مٹا دیا اسی لئے آپ کربلا جاتے ہیں امام حسین کی قبر ہے آپ نجخ جاتے ہیں امام علی کی قبر ہے آپ مشہ جاتے ہیں امام رضا کی قبر ہے آپ سامرہ اور گازمین جاتے ہیں وہاں آئمہ کے قبر موجود ہیں آپ مدینہ جاتے ہیں قبر انام حسین ہیں قبر امام محمد واقع اور واقع آئمہ ہے مدینہ میں رسول خدا کی قبر پتا ہے آپ کو پتا ہے ہمیں یہ نہیں پتا جناب فاطمہ کی قبر کہاں ہمیں نہیں پتا ہے ہم آپ کی ذریع کی زیارت نہیں کر سکتے ہم نے سب کو دیکھا ہے جناب فاطمہ کی قبر کو ان نے نہیں دیکھا وہ ابھی تک ہم سب سے چھپی بھی ہیں اور وہ جاتے ہیں ہم انہیں تلاش کریں اور ہم ڈھون گئے کہ آپ ناراض تھی آپ کا بی 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 شہید ہو گیا تھا آپ کے بھی پسلیاں دل گئیں تھی آپ کو رونے نہیں دیا آپ غریب اکیلی اندھیرے میں قبر میں اتار دی گئے تو ہم آپ کو خوش کریں گے ہمیں اپنی قبر کا نشان بتائیں نشان قبر مٹا دیا گیا اور پھر اس کے بعد امام علی بہت دیر جناب فاطمہ کی قبر پر بیٹھے رہے جیسے آپ نے کہا تھا بہت دیر جناب فاطمہ کی قبر پر بیٹھے رہے قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور پھر آخری بات جو جناب فاطمہ نے کہی آپ نے فرمایا اے علی اب گھر پلٹ جائیں اب گھر واپس چلے جائیں جناب فاطمہ نے امام علی سے کہا اب آپ زیادہ دیر میری قبر پڑھنا بیٹھیں آپ گھر واپس چلے جائیں کیونکہ جناب حسن امسین زینب امہ میں گلسوں کی بغیر ماں کے پہلی رات ہیں بچوں کی بغیر ماں کے پہلی رات ہیں بہت دشوائے ہیں آج آج تین جماعتیں جناب زینب امہ گلسوں کی بغیر ماں کے پہلی رات ہیں اللہ آپ سب کی ماں کو سوچو آپ کی لئے کتنا مشکل ہے بغیر ماں کے رہنا بغیر ماں کے رہنا جناب زینب امہ گلسوں کی بغیر ماں کے رہنا فرمایا بغیر ماں کے بچوں کی پہلی رات ہیں بچے مجھ سے زیادہ مضمون ہیں بچے مجھ سے زیادہ طرفہ ہیں یہ ہے جناب فاطمہ کا غم جو آپ سب نے نہ صرف اپنے دل میں ذمہ رکھنا ہے بلکہ آپ نے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے جناب فاطمہ کا غم صرف یہ نہیں کہ ہم ان پر گلیا کریں بلکہ ہم انہیں اتنا خوش کریں کہ ان کی قبر کا نشان یا ان کی قبر کا پتا ہمیں چل سکے ہم نے جناب فاطمہ کو اتنا خوش کرنا ہے کہ ہم جلد ان کی حرم کو ان کی ذریع کو ان کی قبر کو دیکھ سکیں اور انشاءاللہ جب امام ظہور کریں گے تو ہمیں جناب فاطمہ کی قبر کا نشان بھی بتائیں گے دعا ہے میری بروردگارِ عالم سے کہ وہ آپ سب کو جناب فاطمہ کی حقیقی قنیز اور ان کا غلام بننا نصیب کریں ہم سب کے دلوں میں ان کی محبت کو زیادہ کریں اور ہم سب کو علوم جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ وسلم سے بہراور کریں اور ہم سب کو اولاد جناب فاطمہ کی اطاعت اور ان کی شفاعت نصیب کریں بروردگارِ عالم ہمیں امامِ زمانہ کے ضرور میں تعجیل کا سبب بنائیں ہمارا ہر عمل امام کے ضرور میں تعجیل کا سبب بنیں اور جب امام ضرور فرمائے تو ہم اپنے بسرکور بچوں سمیتھ ان کے اصحاب اور آوان میں شمار ہو سکیں انکا سمیع دعا وانکا علاو کل شئیب کریں